مولا کائنات مولا علیہ السلام کی شانوے قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے بار بار ذکر فرماتا ہے تو ایک اور آیت پاک ہے سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر تین ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ معروف آیہ کریمہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کہا کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ مولا علیہ السلام کی ولایت کا جب اعلان ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی تو میں چونکہ ارض کر چکا ہوں کہ یہ جو آیات کے شان نزول کے بارے میں روایات ہیں وہ مختلف روایات ہیں ایک آیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کو جمع کیا کہ بعض کسی نے کہا کہ یہ اس موقع پہ آئی فلان صحابی نے کہا یہ اس موقع پہ آئی تو یہ علامہ سلمان کندوزی الحنفی جنابی المبدہ میں جب اس آیہ کریمہ پر بحث کرتے ہیں اور مولا علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اس کونوں نے نکل کیا ہے انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور نبی پاک سرکار کا اس آیہ کریمہ کی شرح میں ایک مقالمہ درج کیا ہے علامہ سلمان حنفی الکندوزی رحمت اللہ تعالی عنہ نے ہماری آل سنت کی کتاب ہے اور یہ کہہ دینا کہ وہ جی ہم نے تو کہیں نہیں پڑا بھئی بات یہ ہے کہ میرے یا کسی کے پڑھنے پہ بات نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو میں نے بات نہیں پڑی وہ کہیں موجود ہی نہ ہو اور اگر موجود ہو تو مولا علی کی فضیلت سے کیسا انکار ہے ایک بات اگر موجود ہے ہماری کتب میں اور اس میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ہے تو اس میں کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اچھا یہاں اس آیہ کریمہ کے حوالہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جی ایسا تو ہے ہی نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے موجود ہے اس میں آئیس کا ینابی المودہ صفحہ نمبر 136 جو میں نے پاس ہے بیروت کا یہ چھاپا ہے اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب سرکار نے اعلان فرمایا ہے کہ من کنتو مولا ہو فالی المولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کالی مولا ہے تو اس وقت پھر حضرت فقام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے گئے انہوں نے عرض کیا سوال کر دیا انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یا رسول اللہ کہ ولاہ علی کی ماغا اب سوال پہ ذرا توجہ کیجئے گا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا یہ کیا ہے کیا ہے علی کی ولایت کیا سمجھیں ہم اس سے مسئلہ تمہیں نہیں حل کر دیا آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی نبی پاک سرکار کی ولایت اور ہے اور مولا علی کی ولایت اور ہے نبی پاک علیہ السلام کے مولا ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا ہماری جانوں پر اختیار ہے اور نبی پاک مولا علی کے مولا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں یعنی مولا علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا اور مطلب ہے اور نبی پاک کے مولا ہونے کا اور مطلب ہے وہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جی وہ ایک ہی مطلب ایسا کہنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ابھی ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے وہ نبی پاک کے پہلے خلیفہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو شک بھی نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جو خلیفہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ سچے مند سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو بھی مانتا ہے اور اس بات کا اقراری بھی ہے کہ نبی پاک سرکار کے پہلے خلیفہ ہے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے اگر وہ شخص یہ کوئی یہ مانتا بھی ہو اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک علیہ السلام جس معنی میں مولا ہے اسی معنی میں مولا علی بھی مولا ہے تو کیا حرف آ جاتا ہے اس کے معنی پر تو سمجھ سے یہ بات بالا تر وہ نہیں جی آپ ایسا کہیں گے تو اس سے پھر یہ مراد ہوتا ہے کہ اس سے مراد مولا علیہ السلام کی خلافت ہے بھئی وہ تو ہم عرض کر چکے کوئی ایک بات نہیں ہمارے انڈیا تک کے عرب سے لے کر جتنے بھی صوفیاء محدثین گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ خلافت باطنی میں حضور مولا علیہ السلام نبی پاک سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہے لیکن خلافت ظاہری میں ہم اہل سنت جو ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے حضور حضرت ابو بکر صدیق ہی پہلے خلیفہ ہم ان کو مانتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے اس لیے اہبابِ گرامی تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا لیکن بہرحال میری ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے وہ میں پڑھ کے سنا دوں کہ لکھا ہے باقی ماننا یا نہ ماننا یہ اپنی مندے کی طبیعت ہوتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے گئے اور عرض کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ علی پاک کی ولایت ہے کہ آئین یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے سرکار نے فرما علی کی ولایت ایسا ہی ہے جیسے میری ولایت کا ولایت جیسے میری ولایت نبی پاک سرکار نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے یہ وہی ولایت کا اعلان اللہ نے کروایا ہے مجھ سے فرمایا کہ یاد رکھنا تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا اور پھر مطلب دیا آگے سمجھا دیا من کنت اولا بھی من نفس ہی فعلی اولا بھی من نفس ہی کہ جس کی جان پر میں زیادہ حق دار ہوں اس کی جان سے ہر اس بندے کی جانوں کا علی بھی زیادہ حق دار ہے ان سے جس کی میں جس کی جان سے زیادہ قریب ہوں علی بھی اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنی جان سے زیادہ دوست رکھے پھر جو بھی ترجمہ کرنا ہے وہ پھر وہی کرنا ہوگا جو نبی کے لیے کیا ہے یہ کہنا ہے کہ وہ جی نبی کے مولا ہونے کا مطلب تو مولا ہے اور علی کے مولا ہونے کا مطلب دوست ہے یہ وہ بات ہے جس کا ویروہ اور جس کا مسئلہ حضرت سلمان فارچی نے موقع پہ حل کروا دیا رکار نے فرمایا یہ وہی ولایت ہے جو میری ولایت ہے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد نبی قفاء نازالت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ انہوں نے کہا کہ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نے دعا گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا علی کی ولایت کے ساتھ دین نبی کی رسالت کے ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ میرے نبی کی رسالت کے ساتھ میرے علی کی ولایت کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہو گیا و اتممت علیکم و اتممت علیکم نعمتی اور میں نے آج تم پر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا و ردیت لکم الاسلام دینہ اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمت اور فرمائے اللہ اکبر با اکمال الدین و اتمام نعمت و رضا ربی برسالتی و ولایت علی بن عبی علی فرمائے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے میری رسالت کے بعد علی کی ولایت کے ساتھ اللہ تعالی دین پر راضی ہو گیا اللہ اس اسلام پر کیا ہو گیا ہاتھ و عبیات رکھ لے ہر بندہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اللہ اس کے اسلام سے راضی ہے کہ جس کا اسلام ایسا ہو اس میں اللہ کی توحید بھی ہو میرے نبی کی رسالت کا بھی معاملہ ہو اور میرے علی کی ولایت کا بھی مسئلہ ہو یہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا اس روایت میں میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پھر ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ آلو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے ارشاد کیا یا رسول اللہ ہاظ ہی آیات و فی علی جن خاصت یہ جو آیات آئی ہیں یہ بالخصوص حضور مولا علی کے لیے بالعمون تو ہے بالعمون تو اس کا حکم ہے بالخصوص خصوصیت میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی خصوصیت کا کوئی تعلق ہے تو آقا کریم نے فرمایا قَالَ بَلَا فِيْهِ وَفِيْا وَعُسَائِيْا يَوْمِنْكِيَا ہاں کیوں نہیں یہ میرے بارے میں علی کے بارے میں اور جو میرے وسیع ہیں جن کے بارے میں میں نے وسیعت کی ہے جن کو میں نے وسیع بنایا اپنا قیامت تک یہ ان کے بارے میں ان کی بلایت آگے چلے گی نا نبی پاک امام مہدی علیہ السلام تک یہ جو بلایت ہے کہاں تک امام مہدی علیہ السلام جس لئے علیہ عمل قیامہ کہا نا تو قَالُوا بَيِّنْ لَنَا یا رسول اللہ بَيِّنْهُمْ لَنَا کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بعد یہ قیامت تک کے لئے ہے آپ ذرا ان کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَا اَخِي وَوَارِسِي وَوَسِي میرا بھائی علی میرا وارس اور میرا وسی وَوَلِيُّ وَوَلِيُّ وَكُلِّ مُؤْمِنْ بَعْدِي اور میرے بعد ہر مومن کا ولی اور میرے بعد ہر مومن کا کیا ولی سُمَّبْنِيَّ الْحَسَنُ وَسُمَّ الْحُسَيْنِ پھر اس کے بعد حسن پھر حسین یہ حدیث پاک بھی ہے ہماری عیسیتہ میں بھی ہے کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ خلافہ ہے اور وہ خلافہ کون ہیں وہ نبی مولا علی علی علیہ السلام سے لے کے حضرت امام محمد مہدی تک بھئی ایک وہ خلافت ہے جو حضرت ابوبکر صدید جناب عمر حضرت عثمان اور پھر مولا کائنات مولا علی پاک وہ ایک الگ سلسلہ ہے اور یہ نبی پاک کی ولایت میں جو خلافت کا اور ان کے باطن کا سلسلہ ہے سرکار دعال میں اس کا بھی وہی ذکر ہے فرمایا کہ پھر سمہ اتیساتو من بلد الحسین پھر نو آگے پھر حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تو احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن مآہم وہم مآل قرآن لا يفارکونہو ولا يفارکہم حتی یردو علی الجل خود یہ جو بارہ کے بارہ ہیں یہ قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن ان سے جدا نہیں ہے اور یہ کٹھے ہی حوضے کاؤسر پر میرے پاس آئے ہیں ان کا دامن تھام لو اس لئے لبی کریم علیہ السلام نے بار بار کہا تھا کہ ایوہ الناس انی تارکن فیکو مسحکلین میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بات فرمایا کتاب اللہ ویدراتی اہلویتی فتمسہ کو بہما لن تدلو فان اللطیف الخبیر اخبارنی وآہدہ علیہ انہمالی یتفرنقا حتی یاردہ علیہ الحوض فرمایے مجھے لطیف ہے جو خبیر ہے اس نے یہ خبر دی ہے مجھے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حوضے کاؤسر پہ کٹھے ہی آئیں گے ان کا دامن تھام لو میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم حوضے کاؤسر پہ ان کے ساتھ ہی آ جائے مقصد کیا تھا کہ یہی کٹھے کٹھے آئیں گے تم بھی ان کا دامن تھام لو تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو یہ کاؤسر پہ میرے پاس آ جانا اس لئے حبابِ گرامی حضور مولا کائنات ورا الورا ہے مالک ہمیں مولا علی اور ان کے گھرانے سے ہمیشہ وفاداری کی توفیق رکھے اور انہی کی غلامی پہ ہمیں زندگی اور مات عطا فرمائے اور ان کے غلاموں کے قدموں میں ہمیں اللہ پاک محشور فرمائے